اب آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں حضرت فزیل اب بات کرتے ہیں اخلاص ہے کیا حضرت فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا ریا کیا ہے کیا ریا کیا ہے آپ نے فرمایا العملو سنیے بات اب جو ریا اور اخلاص کے دقائق سمجھنے والے مخلصین ہیں ان کی تعریف اور ان کا تصبر کیا ہے پوچھا گیا ریا کیا ہے حضرت فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں العملو لعجل الناس ہم سمجھتے ہیں لوگوں کی خاطر عمل کرنا ریا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لئے عمل کرنا ریا ہے نہیں اولیاء کاملین اور مخلصین کے یہاں ریا یہ نہیں کہا العملو لعجل الناس شرکن لوگوں کے لئے عمل کرنا شرک ہے لوگوں کے لئے عمل کرنا بولیے شرک ہے وَتَرْكُ الْعَمَلِ الْعَجَلِ الْنَّاسِ رَيَاهُونَ اور لوگوں کے لئے عمل ترک کر دینا یہ ریا ہے وَالْإِخْلَاسُ اَنْ يُوَافِيَكَ اللَّهُ مِنْهُمَا اور اخلاص کیا ہے کہ اللہ ریا اور شرک دونوں سے تجھے چھٹکارہ دے دے یہ اخلاص شرک اور ریا دونوں سے چھٹکارہ دے دے اب آپ کے ذہن میں question mark ہوگا سوال قائم ہوگا کہ لوگوں کے لئے عمل ترک کر دینا یہ ریا کیسے کیا مطلب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کے لئے عمل کرنا شرک ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اولیاء اور صوفیاء کا تصور توحید کا بھی اور ہوتا ہے شرک کا بھی اور ہوتا ہے اخلاص کا بھی اور ہوتا ہے ریا کا بھی اور ہوتا ہے یعنی جب لوگوں کے لئے عمل کیا لوگوں کے دکھلاوے کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے لوگوں میں معزز بننے کے لیے لوگوں میں شورت اور ناموری لینے کے لیے یہ لوگوں کی خاطر عمل کیا عمل ہونا تھا اللہ کی خاطر تو اس نے گئا شرک کیا جو چیز اللہ کے لیے خاص تھی وہ اس نے بندوں کے لیے کر دی شرک ہو گیا نا نیت اللہ کے لیے تھی اس نے بندوں کے لیے کر لیے شرک ہوا